ناظرین ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ہیلتھ کے حوالے سے یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خواتین جنہیں کسی بھی وجہ سے چہرے پہ انوانٹڈ ہیرز ہو جاتے ہیں یا ناخوشکبار بال چہرے پہ نکل آتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے بعض دفعہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ تھریڈنگ یا واکسنگ یا شیف کرنے سے یہ بالوں کی گروت اور بڑھتی جاتی ہے شروع میں یہ روئیں ہوتے ہیں اس کے بعد پھر بہت زیادہ تھک اور بلاک ہیرز نکل آتے ہیں چہرے پہ ایسی خواتین کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ شیٹر ہو جاتا ہے وہ کسی سے بھی بات کرنے سے گھبراتی ہیں یا انہوں نے یہ فکر ہوتی ہے کہ شاید لوگ دیکھ کے یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی مردانہ وجہات ہے جو ان کے چہرے پہ آ رہی ہے جس وجہ سے خواتین جو ہے نا وہ پھر لوگوں سے ملنے سے کتر آتی ہیں بات کرنے سے کتر آتی ہیں پروفیشنل لائف میں پرابلمز آتی ہیں یا ہجاب لینا شروع کر دیتی ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بچنے کے لیے ہم ٹیمپریری ہیر ریموول تو کرواتے ہیں لیکن اس کا پرمنٹ حل کیا ہے یعنی کیا الیکٹرولیسس کے ذریعے اس کا پرمنٹ حل کیا جا سکتا ہے یا ان بالوں سے مستقل طور پر چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آج اسی حوالے سے بات کی جائے گی اور میرے ساتھ اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں الیکٹرولیسٹ شہلہ خان اسلام علیکم شہلہ ہیلیکم پیو دا شو ہائیکیو سو مکتا ہے ہائیکیو سو مکتا ہے شہلہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خواتین میں یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ چہرے پہ یا بازوں پہ ہاتھ پہ بال ہو جاتے ہیں ایک بال ہوتا یہ ہے کہ خواتین میں چونکہ ہرمونل چینجز کافی ساری ہوتی ہیں خواتین پیوبرٹی کو ہٹ کرتی ہیں پیوبرٹی کے بعد باز خواتین کو ہرمونل ایمبالنسز ہو جاتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں پیوبرٹی ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں پراپرلی ان کو منسٹوریشنل سائیکل ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پی سی اوز ہو جاتی ہیں پولیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے جو ہرمونز ہیں ان کا لیول تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اگر میں آسان لفظوں میں بات کروں تو اس کا جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ آپ کی سکن پہ اور آپ کی فیشل ہیئر پہ سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی ہیئر ہرمونز تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آپ کی ہرمونل پرابلمز کی وجہ سے تو آپ کی چہرے کی جو فیشل ہیئر گروتھ ہے بال جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ نکلتے ہیں جیسے آپ نے بھی سٹارٹنگ میں ہی انٹرو میں بولا کہ چہرے پہ ایک باریک سا روہاں ہوتا ہے قدرتی طور پہ سکن کے اوپر کورنگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک باریک سا روہاں رکھا ہے ہر انسان میں ہے وہ فیمیل میں بھی ہے وہ میل جنڈر میں بھی ہے لیکن ہوتا گیا ہے ان ہرمونل چینجز کی وجہ سے وہ روہاں آہستہ آہستہ موٹا اور سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جنرلی اس چیز کو آویر کیا نہیں جاتا خواتین میں وہ بس بالوں کے ہمارے پروبلمز کو ایشوز کو لے کے وہ سٹارٹنگ کیسے کرتی ہیں وہ تھریڈنگ سے کرتی ہیں پھر آہستہ آہستہ جب وہ تھریڈنگ ان کو فرق نہیں دے پاتی تو وہ ویکسنگ کی طرف آپٹ کرتی ہیں کہ چلو ویکسنگ سے نکل جائیں گے ویکسنگ کو ہمارے ہاں ایشن کانٹریز میں یہ مانا جاتا ہے کہ ویکسنگ اگر آپ ارلی ایج سے سٹارٹ کریں گے فیمیلز میں تو بالوں کی گروت ختم ہو جائے گی جو کہ غلط ہے کیونکہ ویکسنگ سے آپ کی سکن سپیشلی فیس کی وہ سلاک آؤٹ کر جاتی ہے مطلب کہ لٹک جاتی ہے جتنا آپ ارلی ایج میں ویکسنگ فیشل ہیر پر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی سکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے آپ کا کالجن لیول جو ہے وہ بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن پر ضرورت سے پہلے وقت سے پہلے فائن لائنز اور رنکلز پڑھ جاتے ہیں تو بالوں کی لیے پھر جب آپ کے پاس ویکسنگ کا بھی کرائیٹیریہ ختم ہو جاتا ہے تو خواتین جو ہے پھر لیزر کی طرف آپ کرتی ہیں اب ہمارے ہاں لیزر انڈسٹری کافی وائس ورسا ہے الیکٹرالیسز جو ہے وہ بہت پرانا ہے بہت پرانا میتھڈ ہے اراؤنڈ تھرٹی تھرٹی تھو فورٹی ایرز اوڈ میتھڈ ہے بہت پرانا ہے ایک پرانا ہے جو چالی سال پہلے جس طریقے سے ہو رہا تھا اسی طریقے سے ہوا ہے صرف ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی انٹینسٹی او ہیٹ میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اب الیکٹرالیسز میں ہم کرتے کیا ہے لیزر میں بیسکلی ہمارے ہاں جو جنرل خواتین ہیں اب ان کے لیے لیزر کروانا از مور آف کہ آپ تھوڑا اپنی بیوٹی کو انہانس کر رہی ہیں بالکل بالوں سے فارغ ہو رہے ہیں بال نہیں ہیں آپ کے چہرے پر تو آپ کی بیوٹی انہانس ہو رہی ہے میں اس چیز کو چونکہ میں نے اب یہ موومنٹ سٹارٹ کی ہے کہ نویر سکن نویر ہیر کے اس سے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن پر اگر بال ہیں تو اس کا کوئی میجر کاؤز ہوگا ضرورت سے زیادہ ہیں تو اس کا میجر کاؤز ہے سب سے پہلے تو آپ وہ پہلے پتہ کریں دوسرا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری خواتین کو اس چیز کی اویرنس ہونی چاہیے کہ لیزر is basically reduction of hair یعنی لیزر ایک موٹے بال کو پتلا کرتا ہے ٹھیک ہے اور الیکٹرالیسز پرمنٹلی اس بال کو ختم کر دیتا ہے ویسٹ میں لیزر اور الیکٹرالیسز دونوں پیرلل چلتے ہیں لیکن ہمارے ہاں خواتین کو لیزر 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 چاہیے ہوتا ہے تو ہر خواتین کہتی ہیں کہ جی میں نے تو لیزر کرانا ہے لیزر سے بال پرمنٹلی ریموو ہو جاتے ہیں بال ریموو ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ لیزر سے بال ریموو نہیں ہوتے بال ریموو نہیں ہوتے بال ریڈیوز ضرور ہو جائیں گے بہت تھین ہو جائیں گے مطلب لیزر can only detect کالا اور موٹا بال وہ آپ کا اتنا باریک کر دیتا ہے کہ وہ صرف آپ کے روئے جیسا رہ جاتا ہے اور بعض اوقات چونکہ ہمارے ہاں کی جو بچیاں ہیں ان کا وہ روئے اتنا پرومننٹ ہوتا ہے کہ وہ دور سے دیکھ کے آپ کو چہرے پر گریئنگ نظر آتی ہے شیڈ نظر آتا ہے پھر وہ گریئ شیڈ ان کو برا لگتا ہے پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی مجھے یہ بالکل باریک میں نے اتنے سیشنز لیزر کے کرائے لیکن میرے بال ختم نہیں ہوئے ان کو بالکل بیبی سکن چاہیے ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی سکن میں ایک بھی بال نہیں ہوتا بلکل بیبی سکن ہوتی ہے تو بیسکلی ہمارے ہمارے خواتین کو فیشل ہیر پر بلکل بیبی سکن چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو الیکٹرولیسس ہے یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم اس میں ہماری ایک ہائی انٹینسٹی فریکوینسی کی ہماری مشین ہوتی ہے اور اس میں بہت باریک سی نیڈل ہوتی ہے باریک ہمارے بال سے بھی زیادہ باریک فائنر دن ما ہے ٹھیک ہے وہ ہم آپ کی سکن میں نہیں کرتے پوک ہم آپ کو خواتین کے اس ہیر فولیکل میں ڈائریکٹ انجیکٹ کرتے ہیں وہ بہت باریک سی نیڈل ہوتی ہے وان انچ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اور ہم ایک الیکٹرکل کرنٹ دیتے ہیں ہلکا سا اور ہم اس کے بعد اس روٹ میں جا کر ہم بال کو جلا دیتے ہیں اور اس روٹ سمیت ہم بال کو اس روٹ میں سے نکال لیتے ہیں اس کی بڑ کے ساتھ جب میں ایک ایک بال کو انڈر مائگنفائنگ گلاس ٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میں بالوں کو بلک میں نہیں ٹریٹ کر رہی جیسے آپ ویکسن کرتے ہیں تو آپ ویکس لگاتے ہیں اور اب ایک سلپ میں سلپ آف کر لیتے ہیں we don't do that میں انڈر مائگنفائنگ گلاس میں آپ کے ایک ایک سنگل بال کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں جس طریقے سے ہم کیمو تھرپیز کے لیے جاتے ہیں it's not like a کیمو تھرپی بٹ یہس بالوں کے لیے کیمو تھرپی میں کہوں گے کہ بالوں کو جا کے انجیکٹ کر کے ان کو ان کی جڑ میں ہم slowly and gradually ختم کرتے ہیں باقاعدہ ایک hair follicle میں اندر جا کے اس follicle کے اندر جا کے جو بال کی جڑ ہوتی ہے اس کو جلا دینا اور اسے جڑ سمیت باہر نکال دینا یہ پروسس ہے اچھا بھی مزید آپ سے بات کرتے رہیں کہ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ نے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہی نہ جائیے کہاں دیکھتے رہیے rise and shine پاکستان موسیقی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں rise and shine پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہیر ریموول کے حوالے سے کہ الیکٹریلسز ہیر ریموول کیا چیز ہے کس طرح سے یہ ہوتا ہے اور یعنی وہ خواتین جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جن کے چہرے پہ ناخشگوار بال موجود ہیں یا unwanted hairs موجود ہیں ان کو کس طرح سے پرمنیٹلی ریموول کرایا جا سکتا ہے یا ان سے نجات پائی جا سکتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں الیکٹریلسز ایکسپرٹ شہلہ خان اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اجیسے پہلے کہ ہم شہلہ سے مزید گفتو کریں آئیے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ خواتین جن کے چہرے پہ پہلے بال تھے اور اس کے بعد وہ بال کس طرح ریموو ہوئے یہ بھی آپ کو دیکھیں گے آئیے پہلے چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر گفتو کو مزید آگے بڑھائیں گے ہم الیکٹریلسز میں ہوتا یہ ہے جو جنرلی عوام کو بتانے کے لیے خواتین کو کہ ہم بال کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو مائگنفائنگ گلاس میں دیکھتے ہوئے اس کی جڑ میں ہم ایک ہلکا سا کرن دیتے ہیں اور پھر بال کو اس کی جڑ سے ہم نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک ایک بال کو اس کی جڑ میں کرن دے کے ہم بال کو جڑ سمیت نکال لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جتنی دفعہ ہم بال کو کرن دے کے ہر سیشن میں نکالتے جاتے ہیں بال کی جڑ کمزور ہوتی جاتی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ جو موٹا اور سخت بال ہوتا ہے وہ سخت سے پتلا اور باریک ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے تو الیکٹولیسز میں ہم بال کو بلک میں یعنی زیادہ جھم میں نہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے آج کا سیشن ان کا فلائنٹ کا ہم سائیڈز کر رہے تھے یہ میرے پاس آئیں تھی اپنی سائیڈز کے لیے کلمیں اپنی کرانے کے لیے ان کے پانچ سے چھے ٹریٹمنٹس آلڑی ہو چکی ہیں اور یہ بہت سخت بالوں کے ساتھ میرے پاس آئیں تھی اور اب ان کے بال بہت کم ہو چکے ہیں بہت باری اب ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے آدھے گھنٹے کا سیشن تھا ان کا ہمارے پاس پندرہ منٹ ہم نے ان کی لیفٹ سائیڈ کو اور پندرہ منٹ ہم نے ان کی رائٹ سائیڈ کو بھی ہیں جی ویورز تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو الیکٹولیسز ہیر موگل ہے یہ کی جاتی ہے اچھا شہلا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دفعہ جب یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر کسی کے چہرے پر زیادہ بال ہیں تو کیا ایک سیٹنگ میں یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا اس کے مختلف سیشنز لینے پڑتے ہیں اکبال اس کی ایک ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو دیفنیٹلی سیشنز لینے پڑتے ہیں جس طرح سے آپ لیزر کیلئے سیشنز لیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو الیکٹولیسز میں بھی سیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیزر یہ ہوتا ہے کہ آپ لیزر میں آپ مہینے میں ایک دفعہ جا کے اپنا لیزر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں پھر دیر سے دو مہینے کے بعد دیپینڈ اپون کہ آپ کے بالوں کی ہیر گروت کیا ہے اسی طریقے سے ہم الیکٹولیسز میں بھی آپ کے بالوں کی ہیر گروت دیکھتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی ہیر گروت کتنی ہے بال کتنا تھک ہے کتنا تھن ہے کتنا موٹا کتنا باریک ہے ٹھیک اور بالوں کی گروت کتنی ہے کتنا ایری آف کوریج ہے بعض خواتین ہمارے پاس جو آتی ہیں ان کی صرف سائیڈز ہوتی ہیں بعض کی ہوتی ہیں جن کی باقاعدہ مردانہ طریقے سے گوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی فرنچ بیر جس کو آپ کہتے ہیں آبویسلی ہوتا کیا ہے کہ خواتین کا اس سے سیلف کانفیڈنس بہت شاٹر ہوتا ہے سوشلی ان کو کسی سے بھی ملنے سے بات کرنے سے کتر آتی ہیں تو ایک میرے پاس بہت ساری کلائنٹس آتی ہیں ہمارے پاس جو کہتی ہیں کہ پہلی بات تو ہی میں دکٹر ہوں نہیں I'm just an electrologist اور یہ کہ اس میں آپ کو ایک ٹریٹمنٹ میں فرق نہیں پڑتا مجھے کم سے کم بھی ہمارے پاس جو ایک ٹائم سلوٹ ہوتا ہے ہم آپ کو ایک فریم آف ورک بتاتے ہیں ایک سال کا ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ لگائیں جب میں بال کو ایک ایک کر کے ٹریٹ کر رہی ہوں گی اور بہت سارے بال ہیں تو ایک سٹنگ میں تو ختم نہیں ہوتا ہے ایک سٹنگ میں کتنے بال ٹریٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ پر منٹ کے حساب سے کرتے ہیں پر منٹ اور ہماری سپید ہوتی ہے تو کلائنٹ باز وقت پر منٹ کے حساب سے جب ہم کرتے ہیں تو ایک گھنٹے میں ہم کافی ساری جگہ کلیر کر لیتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کے ایریا کونسا ہے فور اگزامپل اگر میں خالی چن کا ایریا کر رہی ہوں اور میں بہت کہیں کہیں دور دور موٹے موٹے بال کر رہی ہوں تو پندرہ سے بیس منٹ میں بال وہاں کے ساف ہو جائیں گے لیکن مجھے پھر اس کلائنٹ کو چودہ دن دس دن چودہ دن یا بیس دن کے گیپ میں مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہ ہم کلائنٹ کی بالوں کی گروتھ کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ جب ایسی کلائنٹ جن کے بہت تھک گروتھ ہوتی ہے اور بڑی امپلسیو گروتھ ہوتی ہے ایسی خواتین جن کے آج جیسے انہوں نے آج ہم ویکسن کرائی اور نیکسٹ ویک ان کے دوبارہ گروتھ ہو جاتی ہے تو دائٹ مینز جب وہ ویکسنگ سے ان کے بال ایک ہفتے میں آ رہے ہیں تو میں ان کو اسی پیریٹ پہ دیکھنا پسند کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس فریقونٹلی آئیں اسٹارٹنگ میں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم بال کو اسی کی گروتھ میں ہونے سے پہلے جڑ کو مضبوط کرنے سے پہلے ہم بال کو وہیں ختم کر رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا ایسے لوگ اب جیسے کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی آپس میں آئی بروز مل رہی ہوتی ہیں یا کانوں کے اوپر انوانٹڈ ہیرز ہوتے ہیں یا ناک کے بال جانا وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو بہت پرابلم کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے بھی میرے دوست ہیں جن کے انگرونگ ہیرز نکل رہے ہوتے ہیں اپر لپس کے اوپر جس کی وجہ سے اگر وہ ڈیلی شیو نہ کریں تو وہ بال ان کو پرابلم دیتے ہیں تو کیا مرد بھی یہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں مرد دیفنیٹلی کرا سکتے ہیں میل الیکٹرولوجسٹ سے دیفنیٹلی یہ کروا سکتے ہیں اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے بکرز ویسٹ میں الیکٹرولوجسز اور لیزر میل فی میل جنڈر دونوں کرا سکتے ہیں بکرز انوانٹڈ ہیر خالی خواتین میں نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض مردوں کو آئیس کے پاس کا جو ایریا ہوتا ہے شیف کرتے کرتے اوپر چل جاتا ہے یہ ہاں تک چلی جاتی ہے آپ کی چیک بونز تک آ جاتی ہے تو اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلکل مرد حجرات بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے میل الیکٹرولوجسٹ سے ضرور کروا سکتے ہیں اچھا ایسی خواتین جو اپنی آئی بروز شیپ میں لانا چاہے ہیں ہاں جو بھی کروا بکرز باز خواتین اب چونکہ بہت کرائیٹریا نکل چلا ہے بہت ساری خواتین چونکہ شریعت کے حساب سے رہتی ہیں شریعت کے حساب سے وہ اپنی آئی بروز پراپرلی شیپ نہیں کرواتی تھریڈنگ میں ہوتا یہ ہے کہ باز خواتین بلکل شیپ کرواتی ہیں ٹھیک ہے اور باز خواتین شریعت کے حساب سے جب آئی بروز نہیں بنواری ہوتی تو وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جو صرف باریک باریک جو روہ ہے آپ اس کو کلیئر کر لیں کیونکہ خواتین کی بال جن کو بہت زیادہ بال ان کے آئی بروز پر ہوتے ہیں تو مردانہ وجہت دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کی جو 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 آئی برو آ جاتی ہے آئی برو آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی پھر ہم الیکٹولوسز کے تھرو آئی بروز کر دیتے ہیں آرام سے اچھا ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین میں فورہیڈ جو آنا وہ کور ہوتی ہے یعنی کچھ تو ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہیر لائن کافی پیچھے ہوتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہے ان کی ہیر لائن کافی آگے ہوتی ہے اور یہ پورا مطلب ہو گئی تھی ہماری تو فورہیڈ جو آنا وہ بلکل بلکل کلیر کرا لی نہیں ہے تو کیا وہ کلیر ہو سکتی ہے فورہیڈ بھی آرام سے ہو سکتی ہے ہم لوگ الیکٹولوسز جنرلی باڈی کے کسی بھی پارٹ کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی چویٹمنٹ پینفل ہوتا ہے یہ پروسیجر؟ تھوڑا سا تو ہوتا ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بلکل نہیں ہوتا آپ کی پین تھریش پر ہے کہ کتنا ہوتا ہے اتنا ہی درد ہوگا جتنا آپ کو ایک سوئی لگنے سے ہوتا ہے اچھا اتنا درد ہوتا ہے بہت باریک سے یہ مچھر کا کاٹہ ہوتا ہے باریک سے جیسے مچھر نے کاٹا ہو آپ کو اچھا اس طریقے کا اس طریقے کا ہوتا ہے کرنٹ تو نہیں لگتا نہیں کرنٹ نہیں لگتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکٹرولوسز الیکٹرولیسز کا نام سنکے وہ سمجھنے شاید بجلی کے جھٹکے دیں گے ہم بجلی کے جھٹکے نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہم صرف آپ کو اس نیڈل کی طرف ہلکی سی گرمیائش دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بال کو اس کے روٹ میں جا کے جڑ میں جا کے ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں تیڈیس پروسس ہے کافی تیڈیس پروسس ہے بعض خواتین بڑی ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں چار سے پانچ سیشنز کے بعد کہ شہلا لیکن پھر یہ ہے کہ دفعہ سے بال ختم نہیں ہوتے اور اسپیشلی ڈاکسا اکبال جو سب سے زیادہ بات امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے جو پی سیوز کی پیشنٹس ہوتی ہیں پولیسیسٹک اووریی ڈیزیز پولیسیسٹک اووریز چونکہ گائنی پرابلم تو اگر آپ گائنکالوجسٹ ہوتے گائنکالوجسٹ کو لیں گے آپ آن بورڈ تو وہ آپ کو پی سیوز کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گی کہ ہرمونل امبالنسز اور پولیسیسٹک اووریز کے ساتھ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور ان کو ہم ہمیشہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروسس میں تھوڑا ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ بعض خواتین اور بعض بچیاں پولیسیسٹک اووریز کی میڈیسن پر ہوتی ہیں تو وہ آپ کی ہرمونل ہیر گروت کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم کو وہاں پر آپ کی ہر گروت کو روکنا ہوتا ہے بکرز اوویسلی وہاں پر آکے ہر گروت زیادہ جینریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے میں پرفر کرتی ہوں کہ اپنی کلائنٹ کو کم سے کم بھی دس دن کے لیپس پہ میں دوبارہ دیکھوں بکرز میں جتنی جلدی اپنے کلائنٹ کو دیکھوں گی ان کا بال سپرار آؤٹ کرے گا تو میں اس کو وہیں پر ٹرگر کر کے ختم کر کے نکال لوں گی میں جتنا لانگر پیریڈ آف ٹائم کر دوں گی ان کو ڈیوریشن دوں گی وہاں پر بال اپنی جڑ اور مضبوط کر لیتا ہے اچھا یہاں میں ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ جو پولیسسٹک اووری ڈیزیز ہوتی جسے پی سیو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پی سیو ڈی کہتے ہیں یہ دراصل اووریز جو خواتین میں ہوتی ہیں جو کہ ایک پروڈیوز کرتی ہیں اس میں مختلف سسٹس بن جاتی ہیں وہ سسٹس جو ہے نا وہ بیسیکلی ہارمون پروڈیوز کرتی ہیں جو کہ ہوتا ہے ٹیسٹوستیرون خواتین یا مردوں میں دونوں میں ٹیسٹوستیرون ہوتا ہے مردوں میں ٹیسٹوستیرون بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے یا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے خواتین میں تھوڑی کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے خواتین میں ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون ہوتے ہیں یہ دو ہارمونز جو ہے نا یہ اسپیشلی فیمیل ہارمونز ہیں جو کہ نسوانیت پیدا کرتے ہیں کسی بھی خاتون میں اگر پروجسٹرون یا اسٹروجن کا لیول کم ہو جائے تو وہ ٹیسٹری سٹیرون جو بلکل مائنر لیول میں خواتین میں ہوتا ہے وہ اپنے ایفیکٹس لانا شروع کر دیتا اور وہ میل ہارمون ہے وہ ظاہر سی بات ہے میل ایفیکٹس کی وجہ سے پھر چہرہ جو ہے نا اس کی جو لائن بھی چینج ہوگی پھر آپ کے جو ہے نا انوانٹڈ ہیرز بھی آئیں گے اور پولیسسٹک اووری ڈیزیز جو ہے نا اس کی ڈائیگنوسز بھی کہہ لیں یا سائنز آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو اگر کسی خاتون کے چہرے پر ایکسٹرا ہیرز ہوتے ہیں تو پہلا شک یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے پولیسسٹک اووری ڈیزیز ہو اس کے علاوہ جب ہماری بچیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں پیوبرٹی جسے ہم کہتے ہیں سن بلوغت جب آتا ہے تو وہاں پہ ہارمون ایم بیلنسز لی ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے نا وہ آسانی سے ان ہارمونز کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہوتی تو ایسٹروجن پروڈسٹرون اتنے زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ ٹیسٹرسٹرون ایفیکٹیو ہو جاتا ہے تو چہرے پہ ایکنیز بھی آ جاتے ہیں جسے ہم دانے کہتے ہیں یعنی چہرے پہ بہت زیادہ پس والے دانے نکل آتے ہیں ساتھ ساتھ ہیئرز بھی نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ جس کو بھی ایکنیز ہوں گی ساتھ ساتھ انوانٹیڈ ہیئرز بھی ہوں گے کیونکہ یہ ایکنی یا ہیئرز جو ہے نا یہ دونوں تسٹرسٹرون کی وجہ سے آتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میڈیکل کنڈیشن ہے اپنے اس الیکٹرولیسز کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی میڈیکل کنڈیشن کا بھی علاج کرانا ہے یعنی صرف یہ ہی نہیں سمجھنا کہ اگر یہ انوانٹیڈ ہیئرز ہو رہے ہیں تو یہ صرف بظاہر صرف چہرے پہ ہو رہے ہیں باڈی میں کوئی نہ کوئی ہرمونل ایمبیلنس ضرور موجود ہے ہیئرز تو ظاہر سی بات ہے آپ کو الیکٹرولیسز سے ختم کرانا ہی ہوں گے لیکن پرمننٹلی اس کی گروتھ روکنے کے لیے آپ کو اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرانا ہوگا جب باڈی پہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر وہ نئے بال جو ہے نا وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز بڑی امپورنٹ ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھایا تو ٹیسٹسٹرون لیویل جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھا ہوتا ہے خواتین میں اس وجہ سے ان کے بال راپڈ میں گروہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری جو پرابلم ہے ہمارے ہاں جو عموماً ماں سمجھتی نہیں ہیں اور وہ اس چیز کو بچیوں میں جو ٹینیجر ہوتی ہیں اور جن کو اپنی پیوبرٹی کے بعد یہ پرابلمز آرہی ہوتی ہیں وہ اس چیز کو خاتر خاہ نہیں لے کر آتی ہیں سمجھتی نہیں ہیں بہت ساری خواتین تو اس کو ٹریٹ بھی نہیں کرواتی ہیں اپنی بچیوں کو لے جا کر اور میرے پاس زیادہ تر جو کلائنٹ کا فالن ہوتا ہے وہ ہیں چھوٹی بچیاں جو پندرہ سے بیس سال کی عمر کے براکٹ میں ہوتی ہیں بالکل ایک اگزائر سی بات ہے ہر کسی کو اپنی پرسنالٹی جب بیول اپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت دیکھنا ہوتا ہے اچھا شایل آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے مجبور ہی ہے کہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ناظرین تو ہم اس hair removal کے حوالے سے بھی بات کریں گے سائیڈ افیکٹس کے بھی حوالے سے بات کریں گے کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھیں گے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے جن خواتین کے چہرے پہ روئیں یا انمانٹڈ ہیئرز تھے اس کو کس طرح remove کیا گیا چھوٹا سا بریک ہے دیکھتے رہیے rise and shine پاکستان موسیقی 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 اس کے علاوہ دے فریش کی یو ایچ ٹی اور پیسچرائز رینج وہ بھی مارکٹ میں ویلیبل ہے یو ایچ ٹی جو ملک ہے جو اس طرح کے پیکس میں آتا ہے اس کی تین مہینی کی شیلف لائف ہوتی ہے پیسچرائز ملک جو ہے وہ بلکل ایسا ہوتا ہے تازہ دودھ ہوتا ہے اس کو الٹرا ہائی تیمپریچر ٹریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ چونکہ پیسچرائزیشن کے پروسس سے گزارا جاتا ہے یعنی ہیٹ کر کے پھر کول کر دیا جاتا ہے اس کو بوٹلز میں سیف کر لیا جاتا ہے تو اس کی پانچ دن کی ایکسپائری ہوتی ہے وہ تازے دودھ کی طرح ہوتا ہے اس کو پانچ دن کے اندر اندر چاہے آپ بوٹل اوپن کریں یا نہ اوپن کریں آپ کو پانچ دن کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں موجود ہیں لیکٹوز فری رینج کے علاوہ فلیورڈ ملس موجود ہیں یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دودھ کو اپنی غزہ میں ضرور شامل رکھیں ہماری ساتھ موجود ہیں شہلا خان جو کے الیکٹرولوجسٹ ہیں یہ بسیکلی ہیر ریموول کرتی ہیں تھرہو الیکٹرولیسز ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کیا کہتے ہیں آپ دے فریش کے بارے میں میں تو دے فریش استعمال کرتی ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں صرف لیکٹوز فری دے فریشی یوز ہوتا ہے میرے بچے بہت شوق سے پیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی ہڈیوں میں بھی کافی گروہ اچھی رہتی ہے بچوں کی گروہ میں بہت فائدہ بہت فائدہ اچھا ناظرین اب تھوڑا سا ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جو کہ انمانٹیڈ ہیرز کے حوالے سے ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے شہلا بتا رہی تھیں کہ خاص طور پہ وہ بچیاں جو کہ پندرہ سے بیس سال کی عمر کی ہوتی ہیں ان کو زیادہ یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے انوانٹیڈ ہیرز کا یعنی پیوبرٹی جیسے ہی کروس کر رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ پرابلم زاتیں افسوس کی بات یہ کہ والدین ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں بچے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک انسان کی شخصیت ڈیبلپ ہو رہی ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیبلپ ہو رہی ہوتی ہے اگر ایک بچی کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے فیل کرے گی کہ میرے بال آ رہے ہیں یا مجھے لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے تو پھر مطلب یہ بچیاں پھر آگے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے بلکل کیا کہیں گے میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بالکل سیکنڈ کروں گی میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا جاؤں گے آپ کے ساتھ میرے پاس ایک بچی کی مجھے کال آئی تھی تو انہوں نے جب میرے سے بچی نے فون پر بات کی تو وہ بڑی پریشان تھی اپنے چہرہ کے بالوں کو لے کے تو میں نے جب ان کو اپنے پاس کانسلٹیشن کے لیے بلایا اچھا وہ بہت دور کے علاقے سے وہ میرے پاس آئیں تھی انٹیریئر سے آئیں تھی تو جب میں نے ان کی چہرہ دیکھا تو آپ یقین کریں مجھے خود رونا آ گیا تھا اس بات پر مجھے خود اندر سے فیل ہو رہا تھا کیونکہ میری خود ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں ہیں اور مجھے اس چیز کے اوپر بہت ان کی والدہ پر مجھے بہت غصہ آیا کہ آپ کی بیٹی کی عمر اٹھارہ سال کی ہے اور اگر میں ان کے سامنے کسی ایک مرد کو کھڑا کر دوں اور اس بچی کو کھڑا کر دوں تو دونوں میں فرق نہیں تھا اتنے بال تھے باقاعدہ وہ ان کی یہاں سے لے کے یہاں تک مردانہ داری تھی اور وہ خاتون کہنے لگی میں تو سمجھی کہ یہ ہر کسی کو ہوتا ہے ہمارے فیملی میں بڑا نارمل ہے کومن ہے بچی ہجاب کرنے لگی صرف اس لیے کیونکہ وہ کانفرنٹ ہی نہیں تھی اس چیز کو لے کے چلنے کے لیے اور موٹا اور کرلی بال جیسے مردانہ داری ہوتی ہے ہمارے رولر ایریاز میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے اور خواتین جو مائیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں کہ ایک نارمل بالوں کی گروت میں اور ایک ایب نارمل بالوں کی گروت میں بہت فرق ہے اگر آپ کو ایک بچی ایک سرٹن ایج کے بعد کہتی ہے کہ اممہ مجھے اپنے یہ بال اچھے نہیں لگتے یہ ضرورت سے زیادہ ہیں اور آپ بحیثیتیں ماں بھی دیکھ رہی ہیں کہ میری بچی کے یہ بال ضرورت سے زیادہ ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی بچی کا ایک گائنی یعنی ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے ہرمونل ایم بیلنس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پولیسسٹک اووریز جس طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا آپ کو اس چیز کو ڈائیگنوز کر لیں اس کے بعد پھر آپ لیزر الیکٹرولیسز اور میں تو اس الیکٹرولیسز کی لیے اس لیے بولوں گی کیونکہ ہمارے پاس لیزر سے ہو کر لوگ الیکٹرولیسز پر آتے ہیں تو میں پہلی ہی اس پہ کہتی ہوں کہ آپ فرسٹ سٹیپ ہی ایسا لے لیں کہ جس میں آپ کو دو دو ٹریٹمنٹس بار بار نہ کرانے پڑے تو آپ پہلے ہی سٹیپ پہ وہ ٹریٹمنٹ کرائیں جو فائدے مند بھی ہو اور بال جڑ سے ختم ہو جائے ہمارے ہاں اس چیز کو ان پروسیجرز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاسمیٹک انڈسٹری میں بڑا اسے حساب سے لیا جاتا ہے کہ شاید یہ آرٹ افیشل ہے چیز کوسٹلی تو بہت زیادہ نہیں ہوتا کوسٹلی نہیں ہوتا ہنڈرڈ ڈوپیز پر منٹ ہم چارج کرتے ہیں اور ہنڈرڈ ڈوپیز پر منٹ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہیئر گروت کتنی ہے اور بہت سارے خواتین ہیں جو کرواتی بھی ہیں اور کوشلی دیکھیں ہنڈرڈ ڈوپیز پر منٹ میں ہم بہت زیادہ بال نکال لیتے ہیں اگر ایک نعمل آپ دس منٹ کا پروسیجر کرتے ہیں تو اٹس ون تھاوزن روپیز ناظرین دیکھیں نا ون تھاوزن روپیز کو کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک رسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو میرے خیال میں چار لوگ کھانا کھانے جائیں گے تو دس ہزار کا بل آشکل کہیں نہیں گیا کہیں نہیں گیا ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کی انڈرسٹانڈنگ نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں بڑی چیز حاصل ہوتا ہے یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں شاید دس بیس ہزار روپی پر سیٹنگ لگ جائیں گے دس بیس ہزار روپی کی جہاں تک آپ کا بات کر رہے ہیں آپ اپنی پرابلم کو سمجھیں میں سب سے پہلے میری میری کانسلٹیشن میں میں ہمیشہ اپنے کلائنس کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی پرابلم کو آپ سمجھیں آپ یہ کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہے جس سے آپ کے فیشل فیچرز انہانس جائیں گے سب سے پہلے جو آپ کا ایک کونفیڈنس شیٹر ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کمیونکیشنل لیول پر نہیں آتے آنکھ میں آنکھ ملا کے جب آپ بات ہی نہیں کر پائیں گی جب آپ کو اس چیز کی سب سے زیادہ پرابلم ہوگی کہ میری چہرے کے بال میری کسی بھی پرسنل کانورسیشن یا سوشل کانورسیشن میں سب سے زیادہ پرابلم کر رہے ہیں تو آپ اپنی پرابلم تو سمجھیں پہلے بلکل اپنے آپ کو کسی طریقے سے خوبصورت اور انہانس تو نہیں کر رہے ہیں اپنے کانفیڈنس بڑھانے کے لیے آپ پہلے اپنے کانفیڈنس تو گین کریں اپنی پرابلم کو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ خود ڈاکٹر ہیں ٹھیک آپ کے پاس پیشنٹ ساتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کی پروگنوز کرتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کو بیماری کیا ہے اور آپ پھر ilاج کرتے ہیں تو یہ بال جو ہوتے ہیں یہ علاج ہے ان کا علاج ہے بال ایک بیماری ہے اور آپ کو ان کا ilاج کرانا چاہیے ایک بیماری کی طرح اس کا ilاج کرانا چاہیے اچھے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ سائیڈ افیکس زیرو سائیڈ افیکس ہوتے ہیں لیکن ہاں چونکہ بینگ آن ایشن سکن ٹون کیونکہ ہماری ایشن سکن ٹون زیادہ تر ویٹش کمپلیکشن ہوتا ہے گندومی رنگ ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ کوئی سائیڈ افیکس ہوتے نہیں ہے زیادہ سے زیادہ سپاٹس تو نہیں آسکتے سپاٹس نہیں آتے آپ کی سکن رید ہو جاتی ہے جس دن آپ نے ٹویٹمنٹ کرایا ہے اس دن تھوڑی سی آپ کی سکن کی پر پفی نیس ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو چوبیس گھنٹے کے لیے ہم آپ کو پرکوشن بتاتے ہیں آپ وہ پرکوشن لیتے ہیں اور کسی بھی کسیم کا کوئی اوئنٹمنٹ ہم آپ کوئی لگا ایسیم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو اگزاک ٹو آورز فوراں کرانے کے پوست ٹریٹمنٹ ہم آپ کو کسی بھی کسیم کا کوئی میک اپ اپلائی کرنے کے لیے منع کر دیتے ہیں کوئی بھی اوئنٹمنٹ نہیں لگا سکتے آپ کوئی بھی لوشن نہیں لگا سکتے آپ سویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ہیئر فالیکل کی اوپننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے بیسکلی پسینہ نہیں نکلنا چاہیے یعنی آپ جب یہ ٹیٹمنٹ کرائیں گے تو دو گھنٹے تک کمسکم آپ کو وہیں چاہیے آپ کلنک کی سیٹنگ میں رہ کے ایسی میں رہے یا اگر آپ بعض سواتین چہرے پر نقاب کرتی ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہوا لگے بس اس جگہ کو کیونکہ پسینہ نہیں نکلے کیونکہ پسینہ آئے گا تو بیکٹیریا اندر جائے گا اور انفیکشن ہو جائے گا کیونکہ ہم احتیاطی طور پر آپ کو ایلو ویرہ جیل لگا دیتے ہیں کیونکہ ایلو ویرہ میں قدرتی انٹی سیپٹک ہوتا ہے اور ہیلنگ پاور اس میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم فورا اپلیکیشن جو ہے اس کی سن برن کے لیے بھی بہت اچھا ہے سکن کی سووتنس کے لیے بھی برننگ کے لیے بھی کیونکہ اس میں ہے ہی سوڈنگ افیکٹر انٹی سیپٹک بھی ہے اور ہر گھر میں لگایا جا سکتا ہے آرام سے اب تو آپ جن کے گھر پر نہیں ہیں تو ایلو ویرہ جیلز ایزیلی اویلی بھل ہوتا ہے کیکٹس ٹائپ ہوتا ہے اور بڑے ایزیلی آپ اس کو توڑتے ہیں بالوں میں لگا ہے بال بھی آپ کے جنریٹ کر دیتا ہے تو اس میں سیلز کو ری جنریٹ کرنی کی پاور ہوتی ہے پاور بہت ہوتی ہے اس کے جل جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج جو ہے بہترین علاج ایلو ویرہ ہے ایلو ویرہ جائے اچھا اچھا یہ بھی بتا جائے گا کہ ایک جو عام میت سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید گرم چیزیں کھانے سے یا خواتین اگر گوشت یا انڈا یا اس ٹائپ کی چیزیں کھائیں گی تو کیا اس سے بھی بال نکل آتے ہیں کہتے ہیں جی گرم چیزیں کھانے سے جو نا گرمی ہوگی جس کی اس سے بال نکل آئے مجھے تو ہسی آتی ہے جو مرے پاس آکے خبرتیں اور آپ نے بھی بات کی دو مجھے ہسی آتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالوں کی جو گروت ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کے ہارمون ٹیسٹیسٹرون لیول کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہے اور جیسے آپ نے بھی پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ کی باڈی میں ٹیسٹیسٹرون لیول زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے بالوں کو جو سب سے پہلے جو آپ کو کوئی بھی چیز ٹرگر کرتی ہے جو جنیٹکس میں اگر بات کریں جو اس میں آپ کی مردانہ خصوصیات بڑھاتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے بالوں کی گروت ہوتی ہے بالوں کی گروت اگر آپ کا ٹیسٹیسٹرون لیولز ہائے ہوگا تو آپ کی بالوں کی گروت ہوگی اس میں آپ گرم چیزیں کھائیں ابلے وے انڈے کھائیں بڑے کا گوشت کھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ناظرین دو چیزیں خاص طور پر ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب آپ کے چہرے پر بال ہوں گے تو آپ کے سر کے بال بھی ہلکے ہوں گے بلکہ کیونکہ جو فیمل ہارمونز ہیں ایسٹروجن یا پروڈیسٹرون اس سے آپ کے بال گھنے ہوتے ہیں اسی لئے خواتین کے بال جھڑتے نہیں ہیں آپ نے خواتین کو گنجا نہیں دیکھا ہوگا مرد حضرات زیادہ تر گنجپن کا شکار ہوتے ہیں جن کی جتنی گھنی داڑی ہوتی ہے پھر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو گنجپن بھی ہوتا ہے تو اسی طرح خواتین میں جب مردانہ ہارمونز ایکسس میں ہوں یا فیمل ہارمونز کی کمی ہوں تو تھوڑے سے مردانہ ہارمون بھی اپنے ایفیکٹس دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ ان بالوں کے ساتھ سر کے بال بھی ہلکے ہو رہے ہوتے ہیں اچھا شاہلہ آپ کو یہ اگر آپ میسیج دینا چاہیں اچھا خاص طور پر یہ بھی جو تصویریں ہیں یہ بھی میں ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ یہ ٹریٹمنٹ کی تصویریں ہیں ابھی ہو رہا ہے ان سارے کلائنز کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے یہ ابھی پراپر یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ٹریٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تصویروں میں جو بفور کی تصویر ہیں اس میں باقیدہ نظر آ رہے ہیں کہ بال نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بال کم ہو گئے ہیں تو اسی طرح مختلف سیشنز کے بعد یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں جب بار بار ان پیشنٹس کو بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ نالین کو میں اکبال یہی کہنا چاہوں گی جو ہماری مائیں ہیں ان کے لیے میرا یہی میسیج ہوگا کہ پلیز اپنی بچیوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے ان کی شخصیت کو آپ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ پلیز ان کی شخصیت کو اگر آپ ایک پوزیٹیو دے سکتی ہیں مضبوط شخصیت بنا سکتی ہیں تو اس میں ان کی یہ چھوٹی چھوٹی جو پروبلمز ہوتی ہیں فیشل ہیر کی پروبلم ہو گئی تو اس میں پلیز آپ اس چیز کو ضرور خاتر اخواہ رکھیں کیونکہ جو چہرہ ہے انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے بے شک اور جب سے پہلے آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں اور آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت بتاتا ہے کہ یہ انسان کی پرسنیلٹی کیا ہے تو اگر آپ کی چہرے میں اگر ہماری بچیاں کسی کے سامنے کانفیڈنس سے کھڑے ہو کر بات نہیں کر پائیں گی صرف اس چیز کو لے کے کہ میرے چہرے پر مردانہ بال بہت زیادہ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچیوں کا کانفیڈنس لیول کتنا شارٹر ہوتا ہوتا بے شک اچھا اپنے آئیڈریس بھی بتا دیجے گا جہاں پر ہی ٹریٹ میں کیا جاتا ہے میرا آئیڈریس جو ہے میں ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اپنے آئیڈریس بھی چل رہا ہے آپ اس پر کانٹاکٹ کر کے اپنا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں اور میں ایک پوائنٹ یہاں پر شیئر کروں گی وہ خواتین جن کو سفید بال بہت زیادہ ہوتے ہیں سفید بالوں کے لیے الیکٹرولیس سے زیادہ بہتر کوئی اور سلوشن مجھے دیکھتا نہیں ہے اس سے بال کیا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سفید بال ختم ہو جاتے ہیں اور بعض خواتین تو مطلب وہ ٹویز کر کر کے تھریڈ کر کر کے اور یہ عموماً سفید بال جو ہوتے ہیں یہ 35 پلس کی خواتین کو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہوتی ہے 35-40 کے بعد وہ اتنا ان کو منپاوز ہٹ کرنے والی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے ان کا ہارمون چینج ہونے لگتا ہے اور وہاں پر سفید بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب آپ کی سکن پر سفید داڑی آئے گی تو آپ کو بھی کمیوٹ کرنے میں بہت پرابلم ہو بلکل بلکل یعنی صرف کالے بالنیاں کے سفید بالنیاں تو ان کا بھی علاج کرایا جا سکتا ہے بلکل علاج ہو سکتا ہے بہت شکریہ شکریہ شایلہ آپ مارے پرگرام میں تشریف لائیں تشریف لائیں یہ بہت اچھا لگا نظرین امید ہے آپ کو آج کا یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اور یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح اپنے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے آپ انبونٹڈ ہیئرز سے چھٹکارہ پاس رکھتے ہیں مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بڑھانے کے لیے